سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو انگلینڈ میں وہ جو ان کی جو کیا کونسی ایجنسی ہے ان کی اینسی ہے اس نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کیا تھا کہ ایک بیس یا پچیس ملین پاؤنڈ والی اپارٹمنٹ پچاس ملین پاؤنڈ میں کیسے خرید دی گئی وہ حسین حسن نواز کی تھی تو اگر لینا تو پھر پورا کیس کھول کے دکھائیں کہ آئے کہاں سے ہیں پیسے یہ اور ان کے پر چارجز کیوں لگے تھے دیکھیں میری آپ کو میری بات سنیں عمران خان جیل میں ہوں وہ آپ کا ایک لیڈر ہے ہمارا سب کا اور اگر وہ جیل سے باہر ہوں وہ تب بھی لیڈر ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئے کہ اگر عمران خان باری باری آپ ان کی ریپلیسمنٹ کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ سارے کیوں پوچھتے ہیں اس قسم کی بات وہ لیڈر ہے ابھی اندر لیڈر نہیں بیٹھے ہوئے وہ میں ہر چیز کا لیڈر ہے وہ اور فیصلے بھی وہی کریں گے اگر وہ الیکشن تک باہر نہیں آتے جو حالات بھی لگ رہے ہیں تو کیا آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں گی ہم نہیں ہم الیکشن نہیں کانٹیسٹ ہم اپنے بھائی کے لیے ہم ان کے لیے کھڑے ہیں اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے ہم کھڑے ہیں آج آپ کے سامنے ہم اس لیے کھڑے ہیں ہم اپنے ان کی جو فیملی ہے ہم اس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے سارا رہے ہیں ہم نے اس لیے کھڑے کے بعد آپ کی طویل ترین بھائی آج سارا آپ کے ساتھ رہے ہیں ہاں آج ہم ہمارا تو ہم تو خوش تھے ٹرائل کا لیکن یہ مطلب نہیں کہ ٹرائل جیل میں ہونا چاہیے ٹرائل میں ٹرائل کے پر کیسے آپ خوش ہونا چاہیے ٹرائل کریں اور باہر باہر خان صاحب کو تو کہہ رہے ہیں وہ تو باری باری کہہ چکے ہیں کہ مجھے باہر کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں اچھے یہ ایک سوال میں یہ بتا دیں یہ بتا دیں صرف آپ کے نیب کی ٹیم ایک بار پھر متحرک ہو چکی ہے اور سیفر کی بھی سوات کی آمنی چڑھ رہی ہے خان صاحب نے بھی کسیز کا اظہار کی ہے کہ میرے سارے کسیز جو وسلم آباد ہائی کورٹ کی ایک کی جیج کے بس لگے جا رہے ہیں پھر بھی آپ کو عدالتوں سے کتنی انصاف کی امید یا عدالتوں سے انصاف ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ نے کسی نے دیکھے کہ آمیر فاروق کی عدالت میں جا کے انصاف ملاو آپ کو سب کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے اب ہم آپ کو کیا بتائیں اس کے عدالت میں تو کیس لگنا ہی نہیں چاہیے مہم یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے جب آپ بات کرتے ہیں بلخصوص اب الیکشن بھی آ رہے ہیں تو اور بہت سارے لوگ پیٹی کو چھوڑ کے بھی چلے گئے تو خان صاحب کا مایوس ہے کہ تو نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ چلے گئے اور پیٹی اے کا مستقبل خان صاحب کیا دیکھتے ہیں دیکھیں ان کا خیال ہے کہ اب ان کی پارٹی اصلی پارٹی ہے جو جیل میں ہیں وہ ان سے سب سے خوش ہیں کہ وہ دیکھیں یہ مضبوط لوگ ہیں بات انسان کی اپنی طبیعت کی ہوتی کوئی کمزوری میں چلا جاتا ہے کوئی حمد ہار جاتا ہے کسی پہ ظلم ہوتا ہے کسی کو مجبوری ہوتی ہے ہاں کوئی بلیک مین ہو گیا لیکن آخر کار آخر کار جو رہ گئے ہیں یہ عمران خان کہتے ہیں یہ میری اصلی پارٹی ہے اور جو کہنا ہے جو لوئرز ہیں جو انہوں نے ساتھ دیا ہے اس کا وہ خاص اسے زیادہ خوش ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اندہ اسمبلی میں ٹکٹ زیادہ لائنز میں ہی کمہ میں یہاں کچھ نکت کر دیتے ہیں ہاں پہلے ہیں بہت زیادہ لوگ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلاح کر لے نو مائی کی مضبمت کر لے آپ بہنے آپ نے خان صاحب کو سمجھایا کچھ ہیا نہیں کس چیز کے ساتھ نو مائی کی مضبمت کر دے ہیں تو کوئی معاملات سے بھی نہیں نو مائی کی تو سب نے مضبمت کیا ہے لیکن آپ اس کی ٹرائل کریں بتائیں کہ کون وہ مجرم تھے جنہوں نے یہ کا حرکت دیتے ہیں بس یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا